روشکار دوستو میں اسکتے شروعاستو من انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں انوغاوی بللے باز اور شرنگ کا دورے پر ٹیم انڈیا کی کمان سمحال رہے اوپنر شکھر دھون کے نام گروہ وار کو ایک سرمناک ریکارڈ درج ہو گیا سیریز کی تیسرے اور نینائک ٹی ٹوینٹی انتراشتری میچ میں شکھر دھون کھاتا کھولے بینا ہی پویڈین لوٹ گئے شرنگا کے خلاف تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارت کے کپتان شکھر دھون نے ٹوس جیت کر پہلے بللے بازی کا فیصلہ کیا اور ریتو راج گائے کواڈ کے ساتھ اوپننگ کرنے اترے اس میچ میں وہ ٹیم کو اچھی شروعات نہیں دلا پائے اور اپنی پاری کی پہلی ہی گیند پر گولڈن ڈک کا شکار ہو گئے چمیرہ کی گیند پر ڈی سلوہ نے ان کا کیچ لپکا دھون ٹی ٹوینٹی میچوں میں بطور کپتان پہلی بار گولڈن ڈک کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت شرمناخ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے شکر دھون بھارت کی طرف سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان گولڈن ڈک کا شکار ہونے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں شکر دون سے پہلے کوئی بھی بھارتی کپتان T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان گولڈن ڈک کا شکار نہیں ہوا تھا بتا دے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں بطور کپتان سونی پر آؤٹ ہونے کے معاملے میں شکر دون نے روحی شرما کی برابری کر لی روحی شرما T20 میں بطور کپتان ایک بار سونی پر آؤٹ ہوا ہے وہی اس معاملے میں پہلے نمبر پر ویرات کو ہلی ہے دہون کے T20 انتراشتری کریئر میں یہ ان کا پہلا گولڈن ڈک تھا جبکہ انتراشتری کریئر میں ان کے ساتھ ایسا تیسری بار ہوا ہے سلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پن لیا